السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین سم آمین مَسَلُ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّ آج میں صدقے کے مطالق ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل چیارٹی کا ہے لوگ جو ہمیں خیرات اور صدقات دیتے ہیں وہ ہم حقداروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں الحمدللہ آج میں صدقے کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ صدقے کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بہت زیادہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دیں گے وہ دیکھ کر انسان خود حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ نوازہ ہے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا محفوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے کی مثال کو ایک دانے کے ساتھ تشبیح دی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں تو ایک دانے سے ساتھ ٹہنیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک ٹہنی پر ایک خوشہ لگتا ہے اور اس خوشے میں سو دانے اس خوشے سے نکلتی ہیں اس میں سو دانے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے ساتھ سو گناہ بڑھا کر ہمیں دنیا میں اطاع فرمایا ہے اور آگے ارشاد فرمایا کہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ اللہ چاہیں گے تو اس سے بھی زیادہ نوازیں گے ہمیں آمدنی کا ایک حصہ ضرور صدقہ اور خیرات کے لیے مقصد کرنا چاہیے کہ وہ ہم بطلب یہ نہیں سوچیں کہ اچھا ہوگا تو کریں گے دیکھیں گے کیونکہ اس سے بات بہت آگے چلے جاتی ہے ہمیں مقتصد کرنا چاہیے کہ اتنا حصہ ہم اللہ کے راہ میں ضرور خرچ کریں گے تو جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک حدیث ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ جاؤ فلان کی زمین کو پانی دیا تو وہ آدمی بہت حیران ہوا اور وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب وہ بادل کے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ بادل ایک پتریلی زمین پر برسا اور سارا پانی ایک جگہ جمع ہو کے ایک نالے میں بہنے لگا تو وہ آدمی اس پانی کے پیچھے گیا اس نے جا کے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ کو بیلچے کی مدد سے پانی لگا رہا تھا وہ آدمی جو بادل کے پیچھے آیا وہ بہت حیران ہوا کہ یہ سارا پانی اس کے باغ کو لگ رہا ہے تو اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے تو اس نے وہی نام بتایا جو اس آدمی نے بادلوں سے سنا تھا تو اس نے پوچھا کہ نام کیوں پوچھ رہے ہو اس نے کہا کہ یہ جو پانی تم لگا رہے ہو یہ جس بادلی سے آیا ہے میں اس بادل کے پیچھے پیچھے آیا ہوں اس بادل سے میں نے آواز سنی تھی کہ جا وہ تمہارا نام لے کر ہی کہہ رہے تھے کہ جا اس آدمی کے باغ کو پانی دیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہے کہ بادل بھی تمہاری زمین کو پانی دینے آ رہے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں اس باغ کا پھل اٹھاتا ہوں تو میں اس کے تین حصے کر لیتا ہوں ایک حصہ میں فوراً اسی وقت صدقہ کر دیتا ہوں سبحان اللہ اور دوسرا حصہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں اور تیسرا حصہ میں دوبارہ اسی باغ پر لگا دیتا ہوں تاکہ یہ گھلے پھلے اور دوبارہ اس کو پھل لگیں تو کیونکہ اپنے گھر والوں پر ابھی ہر کوئی خرچ کرتا ہے اور جو کاروبار ہو یا باغ ہو اس پر بھی دوبارہ ہر کوئی لگاتا ہے لیکن صدقہ کرنے کا عمل ہر کوئی نہیں کرتا صدقے کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ اس کی زمین کو پانے دیا ماشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے صدقے کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ